پہاڑوں میں گھرے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عارف نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا اس نے اپنے کھیتوں میں انتھک محنت کی لیکن اس نے کتنی ہی کوشش کی فصلیں کبھی اس کے خاندان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں تھی ایک دن جب عارف اپنے کھیت کی زمین میں حل چلا رہا تھا تو اسے ایک عجیب چمکتا ہوا پتھر ملا پتھر خوبصورت تھا ہزار ستاروں کی طرح چمک رہا تھا جیسے ہی عارف نے پتھر کو تھاما کہ ایک جادوی جھونکے نے اسے گھیر لیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے شہزادی نمودار ہوئی جو ایک جادوی مملکت کی شہزادی تھی اسے ایک شیطانی جادوگر نے بددعا بھیجی تھی جو برسوں سے پتھر کے اندر شیشے سے بنے جار میں پھنسی ہوئی تھی کسی پاکیزہ اور مخلص شخص کے انتظار میں تھی کہ وہ اسے آزاد کرے شکریہ مہربان کسان شہزادی نے کہا اس کی آواز میٹھے گیت کی طرح نرم تھی مجھے آزاد کرنے کے لیے میں آپ کی ایک خواہش پوری کروں گی عارف اگرچہ غریب تھا لیکن اس کا دل آجزی سے بھرا ہوا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا میری خواہش صرف اتنی ہے کہ میری فصلیں اتنی بڑھیں کہ میرے خاندان کا پیٹ بھر سکی دوسرے ہی لمحے شہزادی نے اپنے جادو سے کسان کے کھیتوں میں رنگوں بھری روپھون کی جس سے ہر طرف جادو کے رنگ بکھرے فصلیں خوب پھلی پھولی اور عارف کا گھر سبزیوں اور پھلوں سے بھر گیا جو عارف اور اس کے خاندان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھا